بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چالا امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں لاہوری چرگے کی ایک بہت زبردہ سی بہت ٹیسٹی ریسیپی اور اس چرگے کی سب سے خاص بات یہ کہ اسے ہم بنائیں گے آون کے بغیر بہت ہی شاندار سبن کے تیار ہوگا یہ چرگہ ہر کسی کا فیورٹ ہے یقیناً میرا بھی یہ فیورٹ ہے آج کی ریسیپی کو مکمل فالو کریے گا آج اس چرگے کی ریسیپی کو آپ مکمل فالو کریں گے تو آپ انشاءاللہ ریسٹورانٹ کی کرا دیں گے چھٹی اور آج سے آپ اسے اپنے گھر میں ہی بنانے لگ جائیں گے ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا سکپ بلکل بھی نہ کریے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیا لاہوری چرگے کی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لاہوری چرگے کو بنانے کے لیے یہاں پھر ہم سب سے پہلے ایک کمپلیٹ چکن لیں گے اور یہ جو چکن ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کیجی کے برابر ہے چرگہ بنانے کے لیے ڈیڑھ کیجی کی مرگی جو ہے وہ کافی رہے گی ٹھیک ہو گیا اگر آپ دو کیجی لیں گے یا اس سے زیادہ لیں گے تو آپ کا چرگہ بلکل بھی نہیں ٹھیک بنے گا اور اس مرگی کو یہاں پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا وا ہے اسے واش کس طریقے سے کیا جاتا ہے ایسی کونسی ٹپس اور ٹریکس ہیں کہ اس میں سے سمیل بھی بلکل نہ آئے اور یہ کافی اچھی طرح سے ساف ہو جائے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت جلد ویڈیو شیئر کروں گی اس کے اندر کافی زیادہ بلڈ بغیرہ جو ہے وہ جمعا ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور یہاں پر اب اس مرگی میں ہم اچھی طرح سے کٹ لگا دیں گے کٹ آپ نے تھوڑے سے ڈیپ ہی لگا رہے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے کٹ لگانے ہے اس طریقے سے یہ ڈیپ ہونے چاہیے تاکہ جب ہم مسالہ لگائیں تو اس کے اندر اچھی طرح سے چلا جائے اور یہ اچھی طرح سے اندر تک گل جائے ٹھیک ہو گیا اور اب ہم یہاں پر اس کے لیکس پر بھی بہت اچھی طرح سے ڈیپ کٹ لگا دیں گے یہ دیکھئے الحمدللہ مرگی میں ہم نے بہت زبردست سے کٹ وغیرہ لگا دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم اسے میرینیٹ کرنے کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک کھلا سا برطل لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون ہمارے پاس دہی کے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے پھینٹ لینا ہے ٹھیک ہے دہی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر لیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ونٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ونٹی سپون یہ ہمارے پاس حلدی ہے وہ ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں یہ لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون خشک دنیا پاودر ون ٹی سپون زیرہ پاودر اور اب ہم اس میں یہ ون ٹیبل سپون چکن تکا مسالہ ایڈ کریں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے گا نہیں تو آپ اسے سکیپ کر دیجئے گا ساتھ ہی یہاں پر جی باری آ جاتی ہے اس میں لیمن جوس ایڈ کرنے کی یہاں پر جس تقریبا ہم نے تھری ٹیبل سپون لیمن جوس لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بیسیکلی اسی لیے اس میں ڈالا جائے گا تاکہ چکن کو اندر تک یہ بہت اچھی طرح سے گلا دے اور اچھا سا فلیور لے آئے اور اب ہم یہاں پر اس میں خوبصورت سا کلر دینے کے لیے ون ٹی سپون یہ ہمارے پاس زردہ کلر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اسے کلر بہت خوبصورت آئے گا اور تقریباً ون ٹی سپون ہی ہمارے پاس ریڈ فوڈ کلر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے کا کلر چاہتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ادد انڈا انڈے کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے پیٹ لیں گے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اسے جی یہاں پر اب ہم مکس کریں گے اس مکس کی مدد سے اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر اس مسالے میں یہ کمپلیٹ چکن رکھیں گے جس کو ہم نے اچھی طرح سے کٹ لگا کے رکھاوا تھا اور یہاں پر ہم نے اس کے اوپر اچھے سے مسالہ لگانا ہے کٹس کے اندر آپ نے بہت اچھی طرح سے مسالہ لگا لینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے اندر چلا جائے یہ دیکھئے مسالہ ہم نے بہت اچھی طرح سے لگا دیا وہ ہے اس کے اندر والی سائٹ پر بھی آپ نے اچھے سے لگا دینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کی دونوں لگز کو اچھے سے باند دینا ہے کیونکہ جب ہم اسے سٹیم کریں گے تو یہ کھل جائیں گی جس کی وجہ سے جو ہمارا چرگا ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو آپ نے اس کو ٹائٹ لی اچھے طریقے سے باند دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چرگے کی زبردستی میرینیشن ہو چکی ہوئی ہے یہاں پر دو چیزیں ہم اس میں ڈالنا بھول گئے ہیں یہ ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون ادرک کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس یہ پاودر فارم میں نہیں ہے تو آپ پیسٹ ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان دونوں چیزوں کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس میں سے جو ایک مقصود سمیل آتی ہے وہ بالکل بھی نہیں آئے گی زبردستہ کلر اور زبردستہ فلیور آئے گا اور اسے بھی یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر کے لگا دیں گے اس کے اوپر یہاں پر ادرک اور لیسن کے پاودر کو ڈالنے کے بعد اس کی زبردستی میرینیشن ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے تقریباً چھے گھنٹے کے لیے آپ کے پاس اگر ٹائم زیادہ ہے تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے اسے کور کر کے رکھتی جئے گا فریج میں اسے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ بہت زبردستہ آئے گا یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا کام ٹائم ہے اس لیے اسے میں چھے گھنٹے کے لیے رکھ لیے اگر آپ نے زیادہ ٹیسٹ چاہ رہا ہے تو آپ اسے کور کر کے رکھئے گا فریج میں تقریباً ایک پوری رات کے لیے ٹھیک ہے اور بعد میں آپ دیکھئے گا اس کا فلیور اور ٹیسٹ کتنا زبردستہ آتا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے چھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے انشاءاللہ بہت ہی ایزی طریقے سے اسے میں کوک کرنا سکھاؤں گی یہ لے جی اور اب ہم یہاں پر گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک کراہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو گلاس پانی گیس کا فلیم یہاں پر ہم آن کریں گے اور اس میں ہم رکھیں گے یہ ہمارے پاس ایک عدد سٹیمر ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی پلیٹ رکھ لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر سب سے پہلے اس پانی میں ہم ایک اچھی طرح سے اوبال آنے دیں گے پانی میں یہاں پر ایک زبردستہ اوبال آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چرگہ جس کو ہم نے چھ گھنٹے سے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے فریج میں رکھا ہوا تھا چھ گھنٹے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردستہ میرینیٹ ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پر یہ جو باقی کا مسالہ بچا ہے اسے بھی ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے ڈال کے اندر تک لگا دیں گے یہ لیں جی الحمدللہ چرگے کو رکھ دیا گیا ہے مسالہ اس کے اوپر ہم نے لگا دیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر گیس کا فلیم زیرو کر دیں گے بلکل لو فلیم آپ نے کر دینا ہے اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر دیں گے اس کو کور کر کے ہم نے سٹیم دینی ہے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا نہ اس سے زیادہ ٹائم ہو نہ اس سے کم ہو پچیس سے تین منٹ پرفیکٹ رہیں گے اس کے لیے کیونکہ اس کو ہم نے میرینیشن بہت زبردست سے دی ہوئی ہے یہ بہت جلدی گل جائے گا یہاں پر گیس کا فلیم بلکل لو کر دیں گے ملتے ہیں پچیس سے تیس منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں آپ نے جانا بلکل بھی کہی نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے یہاں پر اسے بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں پورے تیس منٹ اور اب ہم یہاں پر اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ چکن ہمارا جو ہے وہ 80% تک ہو چکا ہوا ہے باقی ہم اس کو گلائیں گے فرائے کر کے یہاں پر اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس چرگے کو یہاں پر ہم بلکل تھنڈا کر لیں گے آپ نے اس کو بہت احتیاط سے اٹھانا ہے کہیں سے یہ ٹوٹنے نہ پائے ٹھیک ہے یہ لنجی اتنے میں چرگہ ہمارا جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ آتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ایک بڑی سی کڑاہی اور اس میں ہم تقریباً ایڈ کریں گے تین سے چار کپ کوکنگ آئل کے کوکنگ آئل یہاں پر اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے کوکنگ آئل کو یہاں پر ہم اچھے سے گرم کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کوکنگ آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا وہ ہے گیس کا فلیم یہاں پر اب ہم میڈیم کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ چرگاہ ایڈ کر دیں گے اس کی اوپر والی سائیڈ آپ نے نیچے کر دیا یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے یہ کام بہت احتیاط سے کرنا ہے کہیں سے بھی یہ ٹوٹنے نہ پائے یہاں پر چرگاہ ہمارا جو ہے وہ کوک ڈے ٹھیک ہے اس کو صرف ہم نے کوبصورت سا گولڈن کلر دینا ہے گیس کا فلیم ہم یہاں پر میڈیم کریں گے یہاں پر اس کے اوپر ہم کوکنگ آئل بھی ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ اوپر سے بھی تھوڑا سا سٹرونگ ہو جائے گرم گرم کوکنگ آئل آپ اس کے اوپر بھی ڈالتے رہیے گا اسے یہاں پر ہم پورے تین سے چار منٹ نیچے والی سائیڈ سے اچھی طرح سے پکا لیں گے گیس کا فلیم میڈیم رکھئے گا بہت آئی فلیم پہ یہ جل جائے گا یہ لنجی تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے پکتے ہوئے اور اب ہم نے یہاں پر اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے سائیڈ کو آپ نے دو چمچ کی مدد سے بہت احتیاط کے ساتھ چینج کرنا ہے ٹھیک ہے کہیں سے بھی یہ ٹوٹنے نہ پائے یہ دیکھئے بالکل اسی طریقے سے اور اب ہم یہاں پر نیچے والی سائیڈ کو بھی تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں میڈیم فلیم پہ تاکہ نیچے والی سائیڈ پہ بھی خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے یہ لنجی نیچے والی سائیڈ کو بھی ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ فرائے کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت زبردست سا کلر آ چکا ہوا ہے گیس کا فلیم یہاں پر اب ہم بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم کسی سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ نے فائنل لک کو میس بلکل بھی نہیں کرنا بہت زبردست سی فائنل لک ہونے والی ہے جانا بلکل بھی کہیں نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی چٹکھارے دار لاہوری چرگا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں لک وائز بھی یہ بہت زبردست لگ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ٹیسٹ وائز بھی اتنا ہی زبردست لگے گا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ مزے کا لگے گا آپ لوگ اسے بنائیں مہمانوں کو کھلائیں انشاءاللہ مہمان آپ کے دیوانے ہو جائیں گے آپ نے اس کو سرب ایسے ہی نہیں کر دینا ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے اوپر آپ نے لیمن جوس ایڈ کرنا ہے یہ اس ریسپی کی جان ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جس حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے ڈال لیجئے گا لیمن جوس کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی اس کے اوپر آپ نے چاٹ مسالہ سپرنکل کر دینا ہے یہاں پر یقین سے میں کہہ سکتی ہو کہ آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا آپ بھی اسے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ اسے انجوئے کریں رائتہ کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنامات جائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس لاہوری چرگاہ کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کر سکے ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ